موسیقی 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 اس ویڈیو میں ہم سارے کے سارے ڈاؤٹس بیچلر آف آرٹس کے کلیر کرنے والے ان کیس اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ کلیر نہیں ہوتا تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کومنٹ کریں اور ہماری ٹیم اس کا ریپلائی ضرور کرے گی سب سے پہلے اب اس کورس کے بارے میں جانتے ہیں بیچلر آف آرٹس سو بیچلر آف آرٹس ٹوٹل آرٹس رلیٹڈ کورس ہوتا ہے یہ ایک جنرل کورس ہوتا ہے تو اس میں آپ کو کافی ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں سپیشلی پولیٹیکل سائنس کا بھی ہوتا ہے ہسٹری کا بھی ہوتا ہے کافی ساری چیزیں کلب کر دی جاتی ہیں تو اس میں آپ کے پاس ایڈوانٹیج رہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ملٹیپل اپشنز رہتے ہیں آپ ملٹیپل ایریاز میں جائیں لیکن میں آپ کو ایک چیز سجیسٹ یہ کروں گا کہ اگر آپ بیچلر آف آرٹس پرسیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ایک 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 سپرٹیز بنا لیں کیونکہ جب آپ ایک سپرٹیز بنائیں گے تو آپ کا جو کریئر کا آرو آئی رہے گا ریٹر آن انویسٹمنٹ وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا آپ کے لیے یہ ایک جنرل کورس ہے جو کی آرٹس ٹریم کا ہے اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ڈوریشن جو ہے وہ ہے تین سال اور یہ ایک گریجویشن ٹائپ کا کورس ہوتا ہے اب اگر میں الیجیبیٹی کرائٹیری کی بات کروں تو الیجیبیٹی کرائٹیرا بہت سیمپل ہے الیجیبیٹی کرائٹیریہ ہے ٹین پلس ٹو کا کسی بھی ریکگنائزڈ بورڈ سے تو آپ پلیز نوٹ کریں کہ آپ کا بورڈ اگر ریکگنائز نہیں ہے تو شاید آپ الیجیبل نہیں رہیں گے اب ایڈمیشن پروسس کیا ہے ایڈمیشن پروسس بہت سیمپل ہے اس کورس کی ایڈمیشن پروسس ہوتی ہے میریٹ بیس تو آپ نے جو بھی ٹین پلس ٹو کا سکور ہے اس کے بیسس پہ آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے کالیجز یا یونیورسٹیز کے اندر اور اگر میں بات کروں کورس فیس کی تو کورس فیس ہوتی ہے اراؤن ٹین تھاؤزن سے لے کے ٹونٹی فائیف تھاؤزن تک اب اگر میں اپنے فیوچر کریر اسپیک کو دیکھتا ہوں اس کے اندر تو سب سے پہلے اگر ایک ایوریش سیلری کی بات کیجئے تو ایوریش سیلری آپ کی آتی ہے اراؤن 1.5 سے لے کے 2.5 لیکھ روپیز تک لیکن آپ کے پاس ایڈیا بہت زیادہ ہیں آپ آئی پی ایس آفیسر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ آرمی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ نیوی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ انڈین ایڈمیسٹیٹیو سرویس اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بینکنگ سیکٹر میں جا سکتے ہیں تو آپ کے پاس ملٹیپل سیکٹرز ہیں جہاں پہ آپ اپنی پکڑ بنا سکتے ہیں اسپیشلی اس کورس کو پرسیو کرنے کے بعد اب اگر میں بات کروں ٹاپ پوزیشن جو کی سٹوڈنس کو بہت پسند آتی ہیں وہ ہوتی ہے جیسے کی کنٹینٹ رائٹر تو آپ کی سٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے 5 لیک روپیز اگر میں بات کروں ایک جنرلسٹ ان کی سٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے 3 لیک روپیز اگر ایک پروف ریڈر بات بنتے ہیں تو آپ کی سیلری 2.9 سے لے کے 3 لیک تک جاتی ہے اور اگر آپ ایک HR executive بنتے ہیں تو آپ کی سیلری 2.1 لیک سے سٹارٹ ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے ہوفولی آپ کو سارے questions کے آنسر مل چکے ہوں گے اگر ان کیس کوئی ایسا question ہے جس کا آنسر نہیں ملا تو میں چاہوں گا کہ آپ comment کریں ہماری team اس کا reply ضرور کرے گی تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے thank you guys for watching and see you in the next one